زلم نہ کرو ہر بیٹی کے ساتھ زلم نہ کرو لیکشن پہلے بھی ہوا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی میں لیکشن بھی دیکھے ووٹ بھی دیا اس طرح کا تشدد اور اس طرح کا لیکشن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا اصلاً آرو اقبال اور جو اقبال ہے اس نے میرے پہ زمین ڈالی تھی اصلاً اقبال آرو نے بھی اور اس کا نامت ہے اصلاً اقبال ڈیپیو نے زمین ڈالی دس ملے میں ان پر مقدمہ کروں گی یہ عدالت میں آئیں گے اور مجھے بتائیں گے میں آلہ عدلیہ کا شکر عدار کرتی ہوں میری آلہ عدلیہ نے ماں کو انصاف دیا میری آلہ عدلیہ قابل فہرہ میرے لیے اور چلو لیکشن پیشن صاحب جب نشین وہ آپ نے دسکامی نشین افتحار کو وہ انصاف دیا تھا وہ دسکار کی بیٹی تھی اور میں چہرے چاہت اور کی ماں جس نے قرآن پر آتھ رکھا فیصلہ دیا ہے کہ یہ میرے فوٹی فال فارم اصلی ہیں آپ نبی کی امت ہے ماں کی آپ سے اپیل ہے آپ میرے اس قرآن کو مد نظر رکھ کر اسی طرح آپ فیصلہ مجھے دیں جیسے آپ نے افتحار نشین کو دیا تھا آج ماں دیکھے گی کہ میرے ساتھ کیا اصاف ہو میں آپ کو چیلنج کر دی ہوں آپ چاہے تو میں دوبارہ لیکشن کے لیے بھی تیار ہوں تو آپ مجھے اجازت کریں تو میں لیکشن لگو یہ جلسہ نہیں ہے مہربانی کرے تمام سپیکر سے ریکویسٹ ہے کہ صرف اپنے ساتھ میں فرات رکھ کریں باقی خان کا جو بیانیاں ہیں وہ حاضری دوسری باتی ہے کہ سٹیٹ سے وہ حضرات گتر جائیں جو ایفیکٹیڈ ایمنیز اور ایمپی ایس نہیں ہیں میری استعداہ ہے کہ صرف متاثر آئیں ایمنیز اور ایمپی ایس فرنٹ پہ جو صاحبان جنہوں نے اپنا حضار رائے کر دیا ہے ان سے اعتماد سے کسی پکیر کر دیں کا کسی نئی مطلبین حضرات وہاں پہ تشریف رکھیں آپ سب کے سامنے پیش کریں استعداہ ہے کہ یہاں پہ تشریف نہ کریں صرف اپنے ساتھ بھوئی فراڈ کا ذکر کریں باروں موڈیفائی کریں ایفرینز بتائیں کسی مارکن سے جیلی طور پر آپ کو اربائے ہوئی ہے گو سکریہ اچھا میری ایک ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے ابھی ہم کائنی جو جو بات کر چکی ہیں کائنی جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ تاکہ میری جاتے بات کرتے ہیں اور بریز بات کو شورٹ رکھیں تاکہ ہم زیادہ چانس اپنے لوگوں کو دے سکیں اب ہم مامیہ مامیہ اب ہم now i would like to request کولک شیر زمان اور رکستان صاحب کراکی میں اس Peer میری concert بلک شیر زمان اور رمکستان کے اندر شہر کراچی بھی ہے جس طریقے سے انگیوں کو شہر کراچی کے اندر یہ توفے کی شکل میں سیدھیں بانڈی گئیں نام سے لفظ کمال کروں کا بانڈی گئیں اس کے اوپر مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے کوئی آواز اٹھائی نہیں گئی کیونکہ آپ یہ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف نے جب ملو تحریک انصاف نے جب 2008 میں بھی اپنی حکومت بڑھائی تھی تو ان کے اندر سب سے بڑا روئے جو پلے کیا تھا وہ شہر کراچی نے کیا تھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب دو آزار چوبیس نام الیکشن ہوئے تو جتنا ہر تحریک انصاف کو شہر کراچی میں اس دورہ ملا وہ شہر 2008 میں بھی نہیں ملا ہوگا جو فارم 45 امار پر موجود ہیں ان فارم 45 میں ہم نے یہ دیکھا کہ اندر آزار ساڑھے بارہ لاکھ سے لے کے تیرہ لاکھ وڈ جو ہیں وہ کراچی کے عوام نے ہلو وہ کراچی کے عوام نے تحریک انصاف کو دیئے میں زیادہ ٹائنس دائیں نہیں کروں گا میں آپ کو خالی تین ایک نمبر دوں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فارم 45 کے عقام سے پاکستان تحریک انصاف کراچی کے اندر جو ہے وہ اپنی انیس سیٹیں جیتی ہیں انیس سیٹیں انیس نیشن سننی کی سیٹ سم نے کراچی میں سے جیتی ہیں اس کے ساتھ کا ایک حیرات بارت یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کے سوہ سب کے اندر جو ہے چنہاز ھائٹ کہ اندر جو ہے وہ ریزرٹ کراچی کے اناؤں سوئی بی رہے ہیں اور مراد علی شاہ کا ریزرٹ ھانانس ہو رہے ہیں سہید نمی کا ریزرٹ assist اور آنonner ہے ناظر شاہ کا ریزرٹ آنانس ہو رہے ہیں لیکن مجال ہے کراچی کی بات ہو جائے ہیڈڑ آباد کے اندر آن میں اتنی بڑی لیٹی ہیں کہ وہ اسام نہیں چھپڑنشل ایسیمبلی کی شیٹ ہیں اور دو نحشت سمبلی کی چیز نے وہاں پہ وہ ساری چیزیں کھانگر اہدر آفت کی ایک چیز دے دی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ بجنامہ زمانہ جو سیاسی جماعت انکھ ہیں جو زمالہ تباہی کی پاکستان کی بہشت کی پچھلے تیس سال تک اس سیاسی جماعت کو واپس نافذ کر دیا گیا کراچی کے اوپر ان کو جاپی چیزیں توفے میں دے دی گئی ہیں کہ لو مزے کرو ان کو سوہ دو لاکھ وڈ بھی نہیں ملا ہے جو ریزنٹ ہمارے پاس فون میندالیس کے اندر یہاں پہ موجود ہے جماعت اسلامی کراچی کے اندر ہمارے بال نمبر ٹو پہ آئی ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ پیپلز فارڈی تیسے نمبر پہ تھی ٹی ایل پی چوتھے نمبر پہ اور اینکیو ایم جس کو بانٹا گیا ہے وہ پانچوے نمبر پہ تھی پانچوے نمبر پہ یہ ہم فون میندالیس کے اندر دونوں کے بعد میں ختم کروں گا کہ این اے دوہزر چھتیس میں ہمارے کینڈیڈیٹ نے ایک لاغ تین آزار چیہ سو چالیس وڈ لیے اور اس کو کتنے وڈ دے لیے اس کو تیرہ سو وڈ دے گیے اور ہم شہر زبان کی گفتو کو آپ نے سنی کراچی میں سیٹیں بڑھتا دیکھ کر لگا جیسے یہ شہر ملک کا حصہ ہی نہیں ہے میڈیا سے انہوں نے شکوا کیا کہا کہ میڈیا نے کراچی کے اندر جو لوٹ مار ہوئی ایسا لگا جیسے ملک کا حصہ ہی نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھرپور انداز میں پی ٹی آئی کا منڈٹ چورایا گیا ہے لیکن اس کو منظر عام پر نہیں لائیا گیا تحریکہ انصاف کی رحمہ موجود ہیں اسلام آباد میں اور جن جن حلکوں میں ان کو شکایت ہے ان کو لگتا ہے کہ دھانلی ہوئی ہے ان کی طرف سے وہ میڈیا کے سامنے تحقیقات کے مطالبہ بھی کیا جارہا اور حقائق بھی رکھے جارہے ہیں